محروم ایک شاہد اس حوالے سے میں نے اپنے کیمرہ مین ندیم خان کے ساتھ ایک ریپورٹ یار کی ہے آئیے وہ چل کر دیکھتے ہیں یہ دراصل ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں جس کے سیر کا پتہ ہے پاؤں کا پتہ ہے گورنمنٹ کو ابھی تک خود پتہ نہیں کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے پبلک سے جو کمیٹمنٹ کیا ہے تالیکشن کے دنوں میں کم از کم اس کے 50 پرسنٹ بھی اگر وہ اچھیب کر لیتا تھا تو آجی ابن نوبتنات دوائیہ کہاتا غری پبلک کے پور لوگ ہیں میڈل تب کے والے اگر مہنگا ہوئے ہیں انہوں نے سرمایہ دار کو جتنے بھی مہنگا ہوئے ہیں پیسو والے کو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ اپنے پبلک کے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے یہی چیز انڈیا 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 میڈیسن ہے وہ 50 پرسنٹ سے ریٹ میں کم ہے بھلے جتنے بھی ہم لوگ انڈیا ہوئے ہیں مگر ایک چیز ہے وہ اپنے پبلک کے لیے ہر سہولت دے رہے ہیں یہ پالیسی میکر نہیں ہے پالیسی کچھ نہیں ہے جتنے بھی گورنمنٹ ہسپیٹالیس میں ان کو میڈیسن آویلیبل کرنی چاہیے اور بجائے آپ پرائیویٹ میڈکلوں سے مانگوانے کے تو یہ چیز تو میں گورنمنٹ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کو یہ سٹیپ اٹھانا چاہیے حکومت کی طرف سے یہی فیصلہ آیا ہے کہ عدویات مہنگی ہوگی تو حکومت کو چاہیے کہ عوام یعنی پاکستان کے عوام بہت غریب ہے تو اس لیے یعنی کہ اس سے کمپرمیز کرنا چاہیے یعنی کہ دوائی میں زیادہ اضافہ نہیں کرنا چاہیے جتنی یعنی کیمت ہے پہلے سے ہوتنی کرنی چاہیے اور اس سے بھی زیادہ سستی کرنی چاہیے خالی دوائیاں مہنگی نہیں ہوئے اور وہ ڈاکٹروں کا بھی قصور ہے جو ڈاکٹر پہ جا ہونے وہ میڈیسن والے انس کے ساتھ ملے ہوئے کمیشن لیتے ہیں انہوں پرچی بناتا ہے بڑا لشت بناتا ہے تقریباً پانچے ہزار روپے کا دوائی غریب بندہ کیا کرے اور وہ لوگ سرکاری اسپطالوں میں نہیں بیٹھتے ہیں وہاں جا ہوں بولتا ہے بھئی ہمارا پراویٹ میڈیکل ہے ادھر ہی آ جائے پراویٹ میڈیکل ہے با را سو پندرہ سر روپے فیس لیتے ہیں اور میڈیسن بھی بہت زیادہ لکھتے ہیں کہ غریبندے غوام بس سے باہر ہے جی ناظرین جیسا کہ آپ نے معایزہ کیا عدیات کی قیمتوں میں اضافے کے باعث عوام کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کے مسائل کو ہر کرنے کی کوشش کریں مزید اس طرح کی خبر کے لیے آپ ہماری یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اسے کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ